امام علیہ السلام 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 جلوس اعزاد دو محرم الحرام کی دن مکمل ہو چکا دین محرم کی شب ہے حرم امام علی علیہ السلام میں جلوس اعزاد اللہ اکبر ہر قبیلے کا قوم کا اپنے ملکوں کی اپنی رسم اور آواج ہوتی ہے عراقی سرزمین میں جلوس اعزاد اسی طرح نکالا جاتا ہے موسیقی 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 ممین کرام یا بتاتا چلوں کہ جب محرم الحرام نو محرم کی جو ہیں نو محرم الحرام کا دن پٹ چکا اور دس محرم کی شب تھی تو آزان فجر سے پہلے بی بی زینب آلیہ نے امام حسین کو مخاطب ہو کے فرمایا بھائیہ حسین جس طرح دنیا کے تارے مسلمان یزید کی طرف ہو گئی یا یہ جو حساب تمہارے ساتھ ہیں کل میدان میں تمہارا ساتھ دیں گے یا تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے بس یہ جملہ کہیں گا تھا حبیب ابن مزارد حسدی نے صدا اور حساب کو اکٹھا کیا کہ علی کی بینٹی سہزادی نے ایسے فرمایا حبیب نے تمام حساب کو اکٹھا کر کے خیمہ حسینی کا تواف کرنا شروع کیا ہاتھوں میں تلوار لے کر کس طرح ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے اور پھر عوال بلند کی کہ حسین اگر ہمیں ہزار مرتبہ بھی مارا جائے ہم آپ سے جدا نہیں ہوتے سب نے آپ کو قربان کرے گی اسی وجہ سے لوگ آج بھی اسی حبیب ابن مزارد حسابی کی رسم کو زندہ رکھتے ہوئے یہ عام انچام دیتے ہیں کہ تلواروں کو لے کر کول نواب کرتے ہیں اور یا حسین کی صدایں بلند ہوئے یہ بھی ایک میرے مولا حسین سے بیت کی رشانی ہے جس طرح آج کے مومین کر رہے ہیں لنگارے اس کے لیے بجائے جاتے ہیں جلوس کو کٹھا کرنے کے لیے آئے گریب زہرہ پہ گھروں میں نہ بیٹھے اللہ کی قسم اگر پاکستان میں تھی کہیں لنگارے بجتے ہیں اگر رات کا ٹائم ہو لنگارے بجیں آپ اپنے گھر میں نہیں بیٹھ پائیں گے باہر نکلیں گے خصوصاً آپ کے بچے آپ کو اٹھائیں گے باہر چلیں کوئی جلوس آیا ہوگا ہے یہ لنگارے اس کے لیے بجائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو کٹھا کیا جائے آؤ گریب زہرہ پہ پرسا دو جلوس میں آگے آگے سب سے پہلے بڑے بڑے پرچم وہ آگے ہوتے ہیں وہ ہاتھوں میں اٹھا کر ایک شخص اس کو گول بلند کرتا ہے اور صدائیں بلند کرتا ہے مختلف پرچم ہوتے ہیں جس پہ کسی پہ یا حسین کسی پہ کمر بنی حاشم کسی پہ یا امیر المومنین اس طرح کے القاب اور اسما نقش کیا ہوتے ہیں اور جو قبیلے کا جو ہے جس قبیلے کا یہ جلوس ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے یا وہ منطقہ یا وہ علائقہ جیسے موقع میں یاسوب یاسوب الدین یاسوب الدین امام علی کو کہا جاتا ہے آپ نے بزرکوں سے سنا ہوگا شہد کی مکھی کے بیچ میں ایک یاسوب ہوتا ہے جو ان کا سردار ہوتا ہے دین کا سردار علی ابن ابی طالب ہے یہ رسول خدا نے امام علی کو لقب دیا تھا میری پوری کوشش ہے کہ لمحہ در لمحہ تمام جلوس آپ کو زیارت کرائے جائے ان کے بارے میں آگائی دی جائے عرب امام علی پر جاتا ہوں اور وہیں پہ بھی آپ کو جو ہے اس زیارت کرائیں سردار علی9 رہا מلحہ پر امام علی کو یاسوب دنہ امام علی کو یاوٹا ہے اس پراک قبد بے گا ہیں اس قبر بے گا دنہ امام علی کو ڑھےadım مولینے ہرم امام علیہ السلام میں دنیا بر سے آئے ویز ظاہرین کا ورصہ ہرم امام علیہ السلام میں دنیا بر سے آئے ویز ظاہرین کا ورصہ میرے میرے حسینگ کی صحابہ امام علیہ السلام میں دنیا بر سے آئے ویز ظاہرین کا ورصہ ہرم امام علیہ السلام میں دنیا بر سے آئے ویز ظاہرین کا ورصہ ہرم امام علیہ السلام میں دنیا بر سے آئے ویز ظاہرین کا ورصہ موسیقا موسیقا